السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتیب اسلامی چینل میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سنگے آج میں ایک ٹوپک ہے عدل و احسان عدل کے معنی ہے حق دار کو اس کا حق دینا یعنی بالکل انصاف سے کام کرنا نہ زیادہ نہ کم احسان کے معنی ہے حسن سرو کرنا یعنی برائی کا بدلہ بھی بھڑائی اور مہربانی سے دینا احسان کا مقام عدل سے بڑا ہے اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و احسان کا یہ واقعہ تو بہت ہی منشور ہے کہ جب ایک امی خندان کی عورت نے چوری کی تو قریش نے چاہا کہ وارث حضر سے بچ جائے انہوں نے حضر عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے گزارش کی کہ وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی سفارش کرے حضر عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے حضر عسامہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تو آج صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور ان سے فرمایا اے عسامہ تم میری بارگاہ میں اس کی سفارش لے کر آئے ہو آج صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اے لوگوں تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے تباہ ہو گئے کہ جب کوئی معزز آدمی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیتے اور جب کوئی غریب آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دیتے خدا کی قسم اگر میری بیٹی سے بھی یہ جن سرزز ہوتا تو اس کے لئے بھی وہی صدا ہوتی جو اللہ فرماتا ہے میں آپ کو ایک احسان گواہ کیا سناتا ہوں ہمارے بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی احسان سے بھرپور ہے زید بن سانہ اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سخت کلام کرنے لگا اے عبد المطلب کی اولاد تم لوگ قرض صحیح وقت پر نیدہ کرتے ہو یہ سنکر حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ڈاٹا اس وقت آف صلی اللہ علیہ وسلم تبصم فرما رہے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اس وقت میں اور یہ تو کسی اور ہی بات کا تغازہ رکھتے تھے تم اس سے اچھی طرح قرض لوٹانے اور حسن سلوک کا تغازہ کرتے پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو قرض کیا دائی یہ میں تین دن باقی ہیں پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم ان کا قرض لٹاؤ اور ان کو بیس ساہ زیادہ دو کیونکہ تم نے انہیں ڈانٹا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احسان کو دیکھ کر حضرت زین بن سانجا رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے اللہ تعالی ہم سب کو حضرت احسان کے ساتھ انہیں کی توفیق عطا فرمائے آمین سما آمین اب انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ